بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے احسان راب دیکھیں میرے یوٹیوب چینل احسان فنچ فارمینگ جیسا کہ آپ بھائیوں کو پتا ہے کہ میں نے اپنا جو سیٹ اپ ہے وہ چینج کر دیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ جی نیا سیٹ اپ بنا لیا ہوا ہے ابھی جو ہے سیٹ اپ بن رہا ہے اور ماشاءاللہ ابھی جو ہے برڈ اس طرح جو ہے کٹھے رکھے ہیں اور تقریباً دس دن ٹھائر کے جو ہے یہ برڈ پر بٹھا دینے ہیں ابھی ان کو صرف اس طرح کٹھا رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے جی شاف ٹیل کے پیر بیس سال یہ برڈ پر بٹھانے ہیں آور فنچ سٹار فنچ جتنی بھی فنچ کی بریٹیز ہے اس میں تمام بریٹی انشاءاللہ اس سال بریڈ کروائیں گے اور انشاءاللہ اس میں جاوہ ہوگی زیادہ زیادہ وائیڈ کلور اور فان جاوہ اور انشاءاللہ ان کے ریٹوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بس لب بٹھ کی وجہ سے تھوڑا سا فرق ہوا تھا ریٹوں میں اور انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو گئے اور ماشاءاللہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فنچ جو ہے سادہ بہا رہتے میں پورا سال بریڈ کرنے والے برڈ ہے اور نہ اس پہ کبھی زوال آتا ہے اور ماشاءاللہ ان کے ریٹ پھر دوبارہ سے بہتر ہونا شروع ہو گئے لیکن جو نئے شکین ہیں ان کے لئے بہت فائدہ کی چیز ہے اس وقت کہ وہ ابھی جو ریٹ ہے وہ مناسب ہوا پڑا جس طرح فان جوہا 35 سے 40 دار کا پیر تھا آج 20 سے 25 دار کے درمیان اچھا بریڈر پیر آپ کو مل جاتا ہے اسی طرح وائٹ سلور جاوہا ہے یہ بھی آپ کو مناسب کنٹوں میں مل جاتا ہے اور ابھی پرچیزنگ کا اچھا ٹائم ہے تو آپ جو ہے پرچیزنگ کریں اور بلکہ برڈ لگائیں آپ میری با یاد رکھے گا ریٹ جو ہے اب تیز ہوں گے آگے مزید جتنا بھی ہو سے کہ آپ برڈ پر چیز کر لیں کیونکہ ایک ٹائم آنا ہے اس وقت آپ نے کہنا ہے برڈ لیں لیکن جو جوڑا آج آپ نے 10 دار کا لینا وہی آپ کو 20 دار کا ملنا ہے یعنی کسی بھی چیز کا آپ نے جوڑا لینا ہے جس طرح کریم انہوں کا پیر تھا لب برڈ کی بات کروں 80 دار کا جوڑا تھا آج 6 سال دار کا جوڑا ہوا پڑا ہے تو یہ اس کے بھی ریٹ ڈبل ہوں گے انشاءاللہ لب برڈ بھی بہتر ہوگا ساری چیزیں بہتر ہوں گی لیکن اس سال جو ہے فنچ جو ہے عروج پہ جائے گی اور خاص طور پر جو ہے فان جاوا اس سال زیادہ ہٹ پہ رہے گا کیونکہ فان جاوا کی مجھے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے اسی طرح اگزارٹیف فنچ کی بھی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے دن بر دن کیونکہ اگزارٹیف فنچ کی بریڈ بہت کم ہوتی ہے تو اس لئے اس کی ڈیمانڈ جو ہے سارا سال رہتی ہے تو یہ برڈ بھی اچھے ہیں یہ بھی لگانے چاہیے میرا آپ کو مشہور ہے اس کے علاوہ جو ہے گولنگ فین جو ہے کمرشل ایٹم ہے اپنے کلروں کی وجہ سے خوبصورت ہونے کی وجہ سے یہ خود با خود جو ہے اس کا کسٹمر آتا ہے اور ماشاءاللہ ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت برڈ ہے یہ اگر کوئی بھی بھائی اپنے برڈ بیچنے کی وجہ سے پریشان ہے مارکیٹ سے کم ریٹ مل رہا ہے تو آپ جو ہے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میرا سکرین پر شو ہو رہا ہے نمبر ہے میرا 0385,000 لوکیشن میری لاہور ہے اور آل پاکستان میں کارگو اویلی بیل اگر کوئی دوست جو ہے برڈ پرچیز کرنا بھی چاہے خریدنا چاہے تو میرے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے اور اگر آپ جاوہ کی کلونی لگا جنا چاہتے ہیں وائیڈ کی سلور کی پان کی تو آپ جو ہے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ اپنے برڈ سیل کرنا چاہتے ہیں اچھے ریٹوں میں تو تب بھی رابطہ کر سکتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے دوپ پرچیز کرنے کا اور اس وقت ماشاءاللہ جی میں نے اپنی جو دوئے ہیں وہ ایوری میں کھلی چھوڑ دی ہوں یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور بہت ہی ماشاءاللہ جو فل واش پیر ہیں ان میں بلو پائٹ بھی ہیں ریڈ پائٹ بھی ہیں ڈائمنڈ بھی ہیں سپلٹ پیر بھی ہیں سارے مکس برڈ ہیں اگر کوئی دوست یہ بھی لینے چاہے تو یہ بھی آپ کو مل جائیں گے پوری کلونی ہے تقریباً جو ہے سکتر سیسی پیر ہیں تو فل واش کوالٹیک ہیں اور ریٹ بھی بالکل مناسب ریٹ میں مل جائیں گے یہ ٹائم ہے بہت مناسب ریٹ ہے یعنی کہ جو چیز بیسزار روپے کی تھی وہ آج آپ کو آٹھ دسزار روپے کی مل جاتی ہے اور ڈاب کے ریٹ اس وقت بہت مناسب ہیں اور ڈاب بھی ایک کمرشل برڈ ہے یہ بھی لگانا چاہیے تو میرا آپ کو مشہور ہے پھر آپ ڈاب لگانا چاہتے ہیں اور آپ اس کا شوق رکھتے ہیں تو بہترین برڈ ہے ہر ماں دو بچے دیتی ہے دو انڈے بچے دیتی ہے اور ہاتھو ہاتھ بکتی ہے تو یہ بھی ایک بہترین برڈ ہے ابھی انشاءاللہ ان کو ون با ون لگائیں گے ابھی اس جگہ کی صفائی کریں گے پھر انشاءاللہ ان کو ون با ون ان کی پیرنگ بھی کریں گے اور اگر کوئی دوست لینا چاہے اسی طرح فل واش کوالٹی میں تو سارے کے سارے ریڈ پائرڈ ڈائمنڈ پائرڈ ایک ریٹ میں انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے اور جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا اس کو یہ تقریباً ستر اسی اسی پیر کی کالونی ہے یہ مل جائے گی ماشاءاللہ بہت خوبصورت برڈ ہے اس کے علاوہ فان جاوہ کے تقریباً سو پیر ہیں وائٹ جاوہ کے کچھ سو پیر ہیں اور اس کے علاوہ میرے پاس لکڑی کے کیج ہیں پندرہ پندرہ خانوں والے وہ بھی میرے پاس دوسرے سیٹ اپ پہ جو میرا پرانے والا سیٹ اپ تھا اس پر موجود ہیں اگر کوئی دوست پندرہ خانوں والے کیج ویڈ باکس کے ساتھ لینا چاہے اور فارمنگ کرنا چاہے تو آپ کو کیج بھی مل جائیں گے ویڈ باکس کے ساتھ تو آپ میرے نمبر پر آپتہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سکسکر کریں ملکہ انشاءاللہ میں خلال مجھے گئے اللہ ملکہ